موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و علیہ و صحبہ اجمعین اما بادو فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیزہب انکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرہ صدق اللہ العظیم اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور ایمان اور میں ہوں آپ کا ہو سید اسامہ بخاری نادرین کرام میں نے جو آیت کریم و آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سادت حاصل کی اللہ رب العالمین اس میں فرماتے ہیں میں نے ارادہ کر لیا کیا ارادہ کیا کہ اہل بیت کے دلوں سے دنیا کی ہر قسم کی میل اور کچھ اہل کو دور کر دیا جائے انہیں ایسے پاک اور صاف کر دیا جائے جیسے پاک اور صاف کرنے کا حق ہوتا ہے یقیناً اہل بیت اتحار کا ذکر جو ہے یہ ایسا خوبصور ذکر ہے میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی جو گھڑیاں لمحات بی جاتی ہیں ذکر اہل بیت کرنے میں وہ انسان کے زندگی کا حاصل اور سرمایہ بن جاتی ہیں تو یقیناً یہ ذکر اہل بیت کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ پہلے اہل بیت سے محبت کر کے دکھائے اہل بیت سے محبت کرنا رسول اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضہ ہے اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سے محبت کرنا جو ہے اس کا تقاضہ یہ ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے اگر بات کی جائے تو اہل بیت اتحار نبی کریم علیہ السلام اور اللہ رب العزت تینوں کی محبتیں آپس میں لازم ملزوم ہیں اور یقیناً میں یہ بات فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اہل اسلام کا یہ عزاز ہے کہ اہل اسلام کو اللہ رب العزت نے ایسی ہستیاں عطا کی کہ جن کا ذکر کرنا باعث فخر ہے اور یقیناً کربلا جو ہے یہ حق و باطل کا مارکہ تھا اور کربلا کے بعد یقیناً دو فکریں دنیا میں باقی بچی ہیں ایک فکر کا نام حسینیت ہے اور دوسری فکر کا نام یزیدیت ہے اور آج دیکھیں دنیا نے شاید یہ سمجھا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ذکر حسین ختم ہو جائے گا لیکن آج دنیا میں یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں مگر دنیا کے ہر کونے سے صدا جو آ رہی ہے وہ امام حسین کی صدا آ رہی ہے اور یقیناً امام حسین کا ذکر ہر جگہ ہو رہا ہے اور آج ہم اس محفل میں اس پرورام میں ذکر حسین کریں گے اور یقیناً یہ ذکر حسین کرنا رسول اللہ علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور یقیناً ہم جانیں گے فضائل امام حسین علیہ السلام کے بارے میں آپ کے مناقب کے بارے میں آپ کی صیرت کے بارے میں اور اس اہم موضوع پر اس عظیم موضوع پر جو مہمان شخصیات گفتوب فرمائیں گی میں تعرف کرواتا جاؤں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی مہمان شخصیات پروگرام اسلام اور ایمان میں تشریف لاتی ہیں اس کا مقار بلند ہوتا ہے اور یقیناً آپ حضرات جو ہیں استفادہ کرتے ہیں علمی طور پر بھی اور فکری طور پر بھی اور ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں ایسے موضوعات سے اور ایسے میں سمجھتا ہوں کہ سکولر جب ان موضوعات پر میں رہنمائی کرتے ہیں تو یقیناً ہماری جو ایمان کے ساتھ وہ بست کی ہے وہ زیادہ مزید مضبوط ہو جاتی ہے سب سے پہلے ہمارے پر سٹوڈیو میں جو مہمان شخصیت موجود ہیں میں سمجھتا ہوں بزرگ شخصیت ہیں اور اسلامی تحریکوں کے ایک بڑا نام ہے ڈاکٹر فرید احمد پراچہ صاحب نائب امیر جماعت اسلامی اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سربراہ متحدہ جیمیت علیہ دیس پاکستان اور میمبر ہیں اسلامی نظیتی کونسل کمت پاکستان کے سفیر امن بھی ہیں ڈاکٹر علامہ سیزی اللہ شاہ بخاری صاحب اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اتحاد امت کے دائی ہیں اور یقیناً جہاں پہ بہدت کی بات ہوگی آپ کو علامہ عارف حسین بہدی صاحب جو سینئر نائب صدن ہے شیعہ علامہ کونسل کے وہ نظر آئیں گے تینوں مہمانوں کا ہم شکریہ دا کرتے ہیں اور پرورام جو ہے اس کو بقاعدہ آغاز کی طرف لے کر جاتے ہیں ڈاکٹر ساب ذکر امام حسین یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لئے یہ تو سچی بات ہے سعادت کی بات ہے اور ذکر حسین کرنا یہ بڑا ضروری ہے ان ایام میں نہیں پورے زندگی کے اندر آپ نے امام حسین کی فکر سے سیکھنا ہے اگر عدت امام حسین کی شخصیت کا اجمالی تعارف رکھا جائے وہ آپ اپنی زبان میں اور اپنے الفاظ میں کیسے بیان کریں گے کہ امام حسین کے شخصیت کیا شخصیت تھی اس شخصیت میں ہمارے لئے کیا نمونہ اور سبق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکس صاحب آپ کا شکریہ بڑا اہم موضوع ہے بڑا اہم دن ہے اور ان کے ساتھ جب یہ محرم کا آغاز ہوتا ہے اور نئے سال حجری کا آغاز ہوتا ہے تو اہل ایمان کے دل جہاں پر حجرت مدینہ کے واقعات کے ساتھ ان پر ازم و حمت انہیں ملتی ہے وہی واقعہ کربلا اور سانعہ کربلا وہ بھی ہمارے لئے ایک ایسا سبق ہے تا قیامت کہ جو حق و صداقت کے راستے پر چلنے والوں کے لئے اور باطل کا مقابلہ کرنے والوں کے لئے ایک بہت بڑی قوت فراہم کرتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کا تعرف جو ہے وہ تو یعنی ان کی نسبتیں ہی بڑی عالی ہیں اللہ حکر وہ جگر وہ نواسے رسول ہیں سبحان اللہ وہ جگر گوشہ بطول ہیں اللہ حکر جنت کے پھول ہیں وہ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ دونوں بھائیوں کو شباب اہل الجنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے کہا کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں سبحان اللہ بڑی محبت کا اظہار ہے یعنی وہ دوش نبی کے سوار تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات سجدے سے جب تک حسنین کریمین یا ان میں سے کوئی ایک وہ اوپر سے نہیں اترا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے اپنے آپ کو نہیں اٹھایا تو بے پناہ محبت تھی آپ کی آپ باہر سے جب تشریف لاتے تھے سبح پہ تو پہلے آپ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے یہاں آپ جاتے تھے اور محبت آپ کو ان حضادوں سے بشک بشک تو یہ پھر تربیت ان کی یعنی جن ان کے والد غرامی جو ہیں وہ حیدر قرار ہیں ان کا ایک شیر خدا ہیں ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھی بڑی نسبتیں بیان کی ہیں اب اگر ہم یہ سارا دیکھیں تو ایک طرف تو قرآن پاک کے اندر یہ کہا گیا کہ نبی کی ذات اہل ایمان کو ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ پیاری ہے پھر اب نبی کی نسبت سے آگے جو ہوگا ان کی نسبت سے ان کے اہل بیعت ہیں ان کے نوازے ہیں ان کے خاندان کے لوگ ہیں پھر اسی طرح ان کے صحابہ اکرام رضوان اللہ عجبین ہیں یہ وہ محبتیں ہیں کہ جو محبتیں ہمیں آگے لے کے جاتی ہیں اور اس میں خاص طور پر کردارِ حسینی بلکل صحیح اسوہِ حسینی جسے اقبال نے کہا ہے کہ نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسمِ شبیری تو یہ جو رسمِ شبیری ہے یہ ایک بہت بڑا تاریخ کا وہ علمان ہے ایک بڑا سبق ہے تو جا فرمایا آپ نے ان ایام میں ذکر کرنا امامِ حسین کا یہ تو تجدیدِ اہد ہے کہ ہم کس طرح فکرِ حسینی کے ساتھ مبستہ ہیں اور اس پر کھڑیں شاہ صاحب اگر بات کیجئے ذکرِ حسین کے ہم بات کر رہے ہیں اور آج پوری دنیا پکاری ہے ہمارے ہیں حسین کسی نے کیا خوب کہا کہ انسانیت کو بیدار تو ہو علیہ نے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین اگر امامِ حسین علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کی بات کیجئے خود ذکرِ حسین تو اللہ نے قرآن میں کیا ہے خود آق علیہ السلام نے زبانِ نبوہ سے کیا ہے آپ کیا فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا شبہ یہ وہ نفوسِ قسیہ ہیں جن کی ہم بات کرنے ہیں جن میں جنابِ سجدن امامِ حسین علیہ السلام شامل ہیں کہ جن کا بھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی اور ڈر صاحب نے پراچہ صاحب نے اس پر بہت ایمانداری اب ایماندارانہ اور عالمانہ انداز سے اس پر بہت ہی روشنی ڈالی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جن کا ذکرِ خیر خود اللہ رب العزت نے قرآنِ مجیف رکانِ حمید میں کیا اور جا بجا مقامات پر سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ السلام نے زبانِ وحی سے زبانِ اتھر سے زبانِ نبوہ سے جن کا ذکرِ خیر فرمایا ان کے بارے میں یقیناً ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ زندگی کی جو صبح ہیں اور شامیں اس نے دس دن کی بات نہیں ہم تو کہتے پورا سال زندگی کی جو صبح ہیں اور شامیں ان کا ذکر کرتے کرتے کٹ جاتی ہیں وہ زندگی کے حاصل اور سرمایہ بن جاتی ہیں شاعر نے شاید ہمارے دلوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا اور سچ کہا تھا کہ جب انہیں یاد کر لیا تو صبح و محک محک اٹھی جب ان کا غم جگا لیا تو رات مچل مچل گئی حضرتِ سیدر امامِ حسین قرآنِ پاک کی کتنی آیات ہیں جن کا ذکرِ حضرت نواب صدیق الحسن خان رحمت اللہ علیہ جیسے محدث مفسر عالی مجتہد نے اپنی میاناز کتاب تشریف البشر بذکرِ لائیمت لسنیشر میں ان آیاتِ بیانات کا کیا ہے اور ان کی تفسیر بھی بیان کی اسی طرح ان کی جو کتاب تفسیرِ پاکی اس کے اندر بھی انہوں نے ان آیات کی تفسیر میں کتنی آیات جن میں حتیمہ میں حسین کا ذکر نہ کیا جائے تو تفسیر مکمل نہیں ہوتی ابھی جو اہم مبارکہ بھی آپ نے تلاوت کی ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُّ دَحِبْ عَانَكُمْ اُرِسَّهَ لِلْبَيْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَتْحِيرَ اس کی تفسیر میں تمام کتبِ تفسیر کے اندر وہ حدیثِ نویہ ذکر کی گئی ہیں کہ جن کے راوی کتنے صحابہ اکرام ہیں اللہ کا امہات المؤمنین ہے ہر سیدہ امہ سلمہ رضی اللہ عنہ جیسی ہے ہماری ماں جی اس کی راویہ ہیں کہ فَدَعَلِيَمْ وَفَاتِمَةَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَجَلَّلُ بِكَسَائِمْ وَقَالَ اللہم حَاولَ اَحْلُ بَيْتِ اللہ کے سلم نے کیا کیا کہ ان نفوسِ قُسیہ کو بلایا اور ان کے اوپر نبوت کی چادر و بارک کو ان کے سروں پر ڈال دیا اور اپنے سر و بارک پر بھی لے لی اور کیا کہا کیا فرمایا یا اللہ یہ میرے اہلِ بیت ہیں یہ میرے اہلِ بیت اور امامِ حُسین اللہ فرما رہے کہ ہم نے یہ نہیں یہ نہیں کہ پہلے ان کے دلوں میں محل کچھ اہل تھی یہ نہیں ہے اس کا معنی ہے وہ پاک صاف تھے تو وہ ہمیں سمجھایا جا رہا لیکن اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو دنیا کی محل کچھ اہل ہے نا آج آج بھی آپ دیکھ لیں ان کو اللہ نے ان سے دور رکھا ہوا زندگی بر وہ تقریریں کرتے رہتے ہیں بلکل ایسا ہے لیکن ان کے در نحوصت ایسی ہوتی ہے امامِ حُسین کا نام نہیں لے سکتے امامِ حُسین کا ذکر نہیں کر سکتے حیدر مرزا کی تعریف نہیں کر سکتے جی رفات بحط اظہارہ کی بات نہیں کر سکتے ان کے مناقب بیانی کر سکتے لیکن جو دنیا کے اندر پاقیزہ ذہن لے کر پاقیزہ سیرد لے کر آتے امام بخاری کو دیکھئے امام مسلم کو دیکھئے امام ترمزی کو دیکھئے امام ادعود کو دیکھئے امام نسائی کو دیکھئے امام ابن ماجہ کو دیکھئے کتنے تمام محدثی کی بات کرتا امام احمد ابن حنبل تمام عائمہ اکرام سب نے امام حسین کا ذکر کن الفاظ میں کیا کیسے کیا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا احب اللہ من احب حسین فرمایا کہ یا اللہ جو حسین سے محبت کرے تو اس کو اپنا محبوب بنا لے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پا کے آقا فرماتے ہیں احب اللہ لما یخذوكم من نعمی جو اللہ نے تمہارے اوپر نعمتیں عطا کی ان کا تقادہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرو وحبونی لہب اللہ اور اللہ کی محبت کے سب سے بڑا تقادہ اللہ کی محبت کا سب سے بڑا تقادہ وہ میری محبت ہے وحبونی لہب اللہ اور آگے فرمایا مضمون آپ نے کیا بیان کیا وحبو اہل بیتی لہبی سبحان اللہ میری محبت کا سب سے بڑا تقادہ یہ ہے کہ تم میرے اہل بیعت سے محبت کرو اور اہل بیعت میں لوگ کہتے ہیں حدیث پاک کی بنا پر امام حسین امام حسن علی وہ اہل بیعت میں شامل ہوئے میں کہتا ہوں قرآن کی سیعت پر غور کیجئے پچھلی جتنی آیات ہیں سورہ اللہ حضاب کی ان میں جتنے سیغے آئے وہ سارے مونس جمع کے سیغے امہات المومنین ازواج متعراد ہماری مو سے اللہ خطاب کر رہا ہے وَقَرْنَ فِي بِيُوتِ كُنَّا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُجُ الْجَاهِلِيَةِ لُولَا جتنی آیاتیں بھئی جتنے ارفاظ وہ یہی ہیں یہی سیغے مونس کے جمع کے اس لیے کہ مخاطب کون ہے امہات المومنین لیکن جب آیات تطہیر اس میں شامل کی گئی تو وہاں مونس کا سیغہ نہیں ہے وہاں مذکر جمع کا سیغہ ہے اور وہاں ضمیر بھی یہی ہے کیا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْحِبَ عَنْكُمْ وَيُتَاهِرَكُمْ اس لیے کہ ثابت کی اور یہ قوم کی ضمیر جو آرہی نے جمع کی یہ تین اور تین سے زیادہ کیلئے ہوتی ہے امام حسن اس میں شامل ہیں امام حسین اس میں شامل ہیں حیدر مرتضی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خوبصت اور دقیق نکتہ آپ نے بیان فرمایا یقیناً اہلِ بیعت اتحار کا ذکر اور ذکر امام حسین تو خود اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان ہوا علامہ حسین ویدی صاحب ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُورِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَہ آقا کی زندگی آپ کی صیرت ہمارے لئے عصوہ حسنہ ہے زندگی کے ہر پہلو میں لیکن جب حب اہلِ بیعت کی بات آتی ہے امام حسین کی بات آتی ہے تو اس موقع پر عصوہ حسنہ میں کیا سکھا رہا ہے آقا کی صیرت ہمیں کیا میسی دے رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جناب بخاری صاحب بہت خوبصورت موضوع خوبصورت پروگرام اور مجھے یہ افتخار حاصل ہے کہ میرے سینئر اور بزرگ شخصیات جناب پراچہ صاحب اور جناب علامہ زیاؤلہ شاہ بخاری صاحب نے جس خوبصورت انداز میں اہلِ بیعتِ اتحار اور امام حسین علیہ السلام کا تعارف کرایا استفادہ کیا ہم نے میں ارز کروں کہ یہ امتِ مسلمہ کی سرفرازی ہے امتِ مسلمہ کی عزت و عظمت ہے آکے اہلِ بیعتِ اتحار کے ساتھ اس حد تک محبت میں نہیں سمجھتا کہ کوئی امتِ مسلمہ کا فرد ایسا ہو جو اہلِ بیعتِ اتحار سے محبت نہ رکھتا ہو چونکہ حضور اکرم نے ظاہر ہے جس انداز میں آپ نے اہلِ بیعت کا تعارف کرایا اس کو لے کر امت جس انداز میں چل رہی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں ایک سٹھ ہجری میں ایک ناسور امت میں آیا جس نے اہلِ بیعت کے ساتھ ظلم کیا لیکن اس کے بعد سے لے کر جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد ایک سٹھ ہجری کے بعد دنیا میں دو ہی مکتب ہیں ایک حسینیت ہے ایک یزیدیت ہے اور حق و باطل کی جنگ عزل سے جاری ہے اور اب تک جاری ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امتِ مسلمہ کا ہر فرد دل میں عشقِ رسول رکھتا ہے عشقِ اہلِ بیعت رکھتا ہے عشقِ صحابہِ کرام رکھتا ہے اور انشاءاللہ یہی سرخ روئی یہی عزت و عظمت کا سبب ہے حضور اکرم نے آپ نے اہلِ بیعت کے بارے میں حضور کے فرامین کے حوال سے آپ نے کہا عصوہِ حسنہ ہے میں کہوں گی سورہِ نجم میں خدا علشاء فرماتا ہے مَا يَنْتِقُنِ الْحَوَا اِنْهُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا ایک اور آیت ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوحُ وَمَا نَحَاكُمَا نُوفَنْتَهُ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ رحمتُ الْعَالَمِينَ اللہ کا حبیب جو فرمائے گا وہی الہی کے مطابق ہوگا اپنی خواہشات سے وہ جملہ کہتے ہی نہیں ہیں ان نے کیا خوبصورت اہلِ بیعت کا تعارف کر آیا ہے امامِ حسین کا تعارف کر آیا ہے دونوں بزرگوں نے بہت خوبصورت انداز میں میں ایک حدیث یاد آ رہی ہے حضور اکشارت فرماتے ہیں مَسَلْ وَحْلِ بَيْتِي کا مَسَلْ سَفِينَةِ لُو مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَمَنْ تَرَقَهَا غرق وَحْلَقَ جو اس سفینے پہ سوار ہو گیا میری اہلِ بیعت کی مثال سفینہ نوح کی ماند ہے جو اس پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو اس سے رہ گیا وہ غرق ہو گیا اور حلق ہو گیا میں سمجھتا ہوں جہاں حضور اکرم کی محبت کے تقاضے ہیں ان کی نسبت سے یہ سب محبتیں ہیں تو ان نے جو اہلِ بیعت کا تعارف کر آیا ہے اپنے بعد جو سسٹم دیا ہے ہمیں وہ لے کر چلنا ہے حضور اکرم نے اپنے نواز سے امام حسین کے بارے میں جو جملے ارشاعت فرمائے ہم تو اپنے بچوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں جو کہیں تو ہماری خواہشات کے مطابق ہوتا ہے حضور کے بارے میں قرآن ارشاعت فرمائے رہا ہے وہ خواہشات کے مطابق نہیں اللہ کی وحی کے مطابق ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَاحُ الْحُدَا وَسَفِينَةُ النَّجَاتُ حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں میں سمجھتا ہوں یہ جو نجات کی کشتی ہے یہ سمندر میں نہیں چلی یہ کربلا کی گرم ریت پر چلی اور پانی میں نہیں چلی ان عظیم ہستیوں کے خون میں چلی تو یہ یقیناً کامیابی کا زینہ ہے امام کے بارے میں حضور نے جو فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں ادھر سے پتہ چڑھ رہا ہے کہ کوئی اور یزید یا یزیدیت کے ہاتھ پہ بیعت کر سکتا ہے لیکن نواسہ رسول جس کے بارے میں حضور کا یہ فرمان ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دوں گا میں ان کے سامنے سر جھکاؤں گا میں ان کی بیعت کروں گا تو یہ میں نہیں ہوں گا یہ حضور کا ہاتھ ہوگا جو یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ میں دیا جائے گا بلکہ مدیمے سے چلتے وقت فرمایا تھا آپ نے بلکہ صحیح فرمایا ابھی اگر ہم بات کریں امام حسین نے اسلام کے فضائل کے حوالے سے اور جسنا آپ نے کربلا کا منظر بھی کھینچا اور بتایا کہ اسلام کی سربلندی کی خاطر علیہ کلیمت اللہ کے لیے انانا کی دین کی بقا کی خاطر اور اصل شکل میں اس کے تحفظ کی خاطر آپ نے اتنی عظیم قربانی دی ہے جو سب کربلا ایک درسگاہ کا نام ہے آپ نے اس کو دس دنوں پہ بند کر دیا محید کر دیا یہ تو زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو ایک پیغام دے رہی ہے مسیح دے رہی ہے دین کی خاطر دین کی سربلند کی خاطر آقا کی صیرت کی خاطر اپنی جان بھی پیش کر دی اپنے گھر والے بھی قربان کر دیئے اور یہ بہت بڑا مسیح ہے ہمارے لیے کربلا کی جو درسگاہ ہے آج کے دور میں ہمارے لیے اس میں کیا بڑا مسیح ہے لیکن امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے آپ فضائل بیان کریں آپ مناقب بیان کریں آپ مسائب بیان کریں تو ہر موضوع اپنے لحاظ سے بہت اس میں بوساتے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ مقاصد ہیں جن کے لیے امام عالی مقام نے قربانیاں دی اور یہ اتنی درناک و لمناک داستان ہے کربناک ہے کہ انسان اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے جذبات پہ قابل نہیں رکھ سکتا کہ کس طرح سے خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ کربلاک کی اس مٹی کے اندر کس طرح ان کو ملایا گیا تو یہ باہرحل ہے اس میں مقاصد آہم ہے جو آپ کا موضوع اس میں یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریفی اس لیے لائے آپ کو دین حق اس لیے دیا گیا اور آپ کو جو ہے وہ ہدایت کی کتاب اس لیے دی گئی تاکہ یہ دین غالب آ جائے اس دین کا غلبہ قائم ہو جائے دین کا غلبہ قائم ہوتا ہے حکومت کے ذریعے سے اور حکومت جو ہے اس کے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ اس کا پہلا حصول یہ ہے کہ اس میں حاکمیتِ عالی اللہ رب العالمین کی ہے اللہ لہ الخلق والعمر بندے اس کے ہیں بادشاہی اس کی ہوگی اب جب یہ یزید کی ولی اہدی اور اس کا اقتدار اس نے یہ جو حاکمیتِ عالی کا اور اطاعتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جو تیسرا اسلامی حکومت کی بنیاد ہے اور وہ بنیاد یہ ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں یا ان کا حق ہے کہ جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہیں اللہ کے نزدیک بڑھائی کا منصب کا مقام کا وہ حقدار ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بنیاد منحدب ہو رہی ہیں یہ ایک نئی ملوکیت قائم ہو رہی ہے یہ بادشاہت کا ایک طرز آ رہا ہے یہ اس کے اندر یہ ہے کہ آگے پھر بندوں پر بندوں کی غلامی جس سے نکالا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جس کے لیے خلافت راشدہ کے اندر جہاد کا راستہ اختیار کیا گیا تھا کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں دے دیا جائے تو امام علی مقام نے اس موقع پہ ایک تاریخی قربانی دی اور وہ قربانی جو تھی وہ اس راستے کے اندر ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی این اس وقت ممکن ہے کہ ان کو وہ کامیابیاں نہ ملی لیکن تا قیامت کا ممیابی مل گئی کہ پھر اب اس کے بعد جو بھی اس راہ حق پہ چلے گا اور جو بھی دنیا کے اندر اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے نکلے گا اور جس کے بھی پیش نظر حکومت الہیہ کا قیام ہوگا اس کے لیے چراغ راہ بلکس ہے وہ حسینی مشن پہ ہی کار بند ہوگا اور حسینی مشن کے راستے کے پر چلتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ دار دار کرے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج بھی اگر آج حریت پسند جو لوگ ہیں اور ایک اسلامی ریاست جو ہے اس کو اصل ڈھانچے میں قائم کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مشن راہ جو ہے وہ فکر حسینی ہے نادی کے نام گفتگوہ سلسلہ جائی رہے گا یہاں پہ ٹائم و آئی شوٹ بریک کا بریک کے بعد آکے اس موضوع کو مزید آگے بڑھاتے ہیں موسیقی 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 نادی کرام اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہہ دیجئے ان سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اللہ کی محبوب ٹھہرنا چاہتے ہو تو پھر ان سے فرما دیجئے میری تباہ کریں میری پیروی کریں میری سیر تیبہ پر چل کے دکھائیں اہلِ بید اعتحار کا معاملہ ہو امامِ حسین کا معاملہ ہو اس موضوع پر بھی ہم نے سیر تیبہ کے پہلوں کو نہیں چھوڑنا کیونکہ ہماری دونوں جہانوں میں فلاہ اسی میں ہے کہ ہم سیر تیبہ کے اوپر عمل کر کے دکھائیں شاہ صاحب حب اہلِ بیعت اس کے تقاضے بھی ہیں اور سیرت کا جو پیغام ہے اس حوالے سے وہ بھی آج ہمیں لے کے جانا ہے اور تیدید احد کرنا ہے کہ آقا کے سیرت دیگر پہلوں میں ہماری رہنمائی کر رہی ہے تو اہلِ بیعت کے معاملے میں کیا رہنمائی کر رہی ہے بلا شباہ سیرت مبارکہ کے بعد میں تو خود اللہ تعالیٰ نے اشعاد فرمائے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہاری بہترین طرز زندگی وہی ہے جو میرے محبوبِ کریم علیہ السلام کا بے شک ابی ڈاڑس صاحب نے بڑی خوبصورت انداز سے قرآن پاک کی قائم مبارکہ پڑی تھی مَا عَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخَذُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ مَا نُفَنْتُ جو نبیٰ پاہ صلی اللہ تمہیں عطا کر دیں اس کو دین سمجھ کے شریعت سمجھ کر اللہ کی خوشنودی کا طریقہ سمجھ کے پکڑ لیا کرو بلکو سی تو آپ اہلِ بیعت کے بارے میں ابھی عبادی صاحب نے بھی سوالے سے بڑی خوبصورت باتیں ہمیں سنائی نبیٰ پاہ صلی اللہ نے تو وہ فرج تھا گرمی کا موسم تھا خدبہ جمعہ کا ٹائم دوپیر کے ٹائم ہوتا ہے تو نن نے دونوں اس وقت شہزادے چھوٹی عمر تھی تو آپ آرہے علیہیمہ کمیسہ نے صحابہ نے نقشہ کھینچا ہے کیا منظر کشی کیے علیہیمہ کمیسہ نے احمارہ نے یمشیہ نے و یعصورہ نے پنک کلر کے یعنی غلابی رنگ کے لمبے کرتے پہنے ہوئے اسدین کریم مین نے اللہ اور نانا جانا کا خدبہ سننے کے لیے تشریف لا رہے ہیں اور فرمایا کہ چونکہ قدم ننگے تھے اور جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے نالہ شریف نہیں تھے چھوٹے قدم تھے وہ تب تو فرج پہ جب آئے نا تو برداشت نہ کر سکے اس کی تبشت کو تو نیچے گر پڑے تو بارہ اٹھے تو پھر تبشت سے نیچے گر پڑے نبی کریم علیہ السلام نے خدبہ جمعہ کے دوران خود فرماتے ہیں کہ میں سبر نہیں کر سکا اپنے شہزادوں کو اس طرح پریشان دے کر حتیٰ کہ آپ نے خدبہ جمعہ منقطع کر دیا آپ کسی صحابی سے فرما بھی سکتے تھے نام لے کر کہ فلان صحابی اٹھو با کر جاؤ لے کر آو لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا اس لیے کہ اللہ نے ایسا نہیں کرنے دیا میرے آقا وہی کچھ فرماتے تھے وہی کچھ کرتے تھے جو میرے اللہ کی منشاہ دیتی کہ نبی پاک کا یہ عصوہ امت کے لیے قائم ہو جائے کہ آپ نے حسنین کریم مین کی پریشانی کی خاطر خدبہ جمعہ ہی چھوڑ دی ہے اللہ حکم آپ نے صفوں کو چیرنے سے منع کیا تھا مگر آج آپ نے صفے چیر دی گردنیں پھلانگنے سے منع کیا تھا آج گردنیں پھلانگی اور آپ نے اس طرح دور لگا کر تشریف لے کر گئے دونوں کو اٹھا کر لائے سامنے لا کر بٹھایا آقا فرماتے ہیں ساری کے الفاظ جو بھی میں نے پڑھے جامع ترمزی میں مزید اضافہ ہے کہ کانا شمخما یا زمخما سبحان اللہ میرے آکر کی خوشبو سنگا کرتے تھے ان کو سینے کے ساتھ لگایا کرتے تھے اللہ حکم میں کہتا ہوں رب زر جرار کی قسم جس بندے کو حسنین کریمین کا ذکر کر کے ان کا نام لے کر ان کا تذکرہ کر کے ایمان کی خوشبو آتی ہے نا وہ سمجھے وہ خوش نصیب بند ہے بے شک بے شک حسنین کریمین آئے اور آ کر نبی پاک نانا جان سیدے میں گئے اوپر بیٹھ گئے حدیث پاک میں اس وقت کیا ہے نبی پاک کا آپ نے سیدہ طویل کر دیا پھر ان کو بڑی نرمی سے پکڑا جب کافی سیدہ لبا ہوا کچھ صحابہ لیٹ آئے حدیث پاک میں آتا ہے کہ انہوں نے آواز نکال کرنا ان کو کچھ کہا نہیں ڈانٹا بھی نہیں جلکا بھی نہیں ان کو آواز تھوڑی سے نکال کر جیسے شیشی انسان کرتا ہے متوجہ کر کے اشارہ سے اٹانا چاہا کہ ہٹ جائیں جماعت ہو رہی تھی نعیبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد پتا کیا کیا ہے عصوہ آپ نے عصوہ پوچھا نعیبہ کی سنت پوچھی سیدھ پوچھی آپ نے دونوں گود میں بٹھا لیا اور نہ ان کے بابا حیدر مرزا کو کچھ سخت کہا نہ گرم سیدہ فاطمہ تو زہرہ کو پیغام بیجا بلکہ ان صحابہ سے فرمایا دعوہما آئندہ میرے شزادے اگر اس طرح کر رہے ہیں انہیں میرے ساتھ تو تم نے ان کو روکنا نہیں ہے اور وہاں اپنے فرمایا تھا من احبنی فلیحبہا زین اگر تم میں سے کوئی میرے ساتھ محبت کرنا چاہتا ہے تو ان کے ساتھ محبت کرے آقا نے یہ سنی ابن ماجہ کے اندر صحیح حدیث صحیح صلیح کے ساتھ مروی آقا فرماتے ہیں من احب الحسن اللہ حکم اللہ جو حسن حسین سے محبت کرتا ہے وہ دراصل میرے ساتھ محبت کرتا ہے بے شک بے شک اور جو ان کے ساتھ بغض رکھتے ہیں استغفر اللہ ان کے ساتھ کینا رکھتے ہیں فرمایا اس کے دل میں میری محبت نہیں ہے میرا بغض اس کے دل میں یہ کتنی بڑی وعید ہے شاہ صاحب اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ خوشنصیب ہیں لوگ جن کو آز ذکر حسین سنکے جن کے دل میں اتمنان خوشی فرط آتی ہے اور ایمان میں تازگی آتی ہے بدنصیبی ہے کہ جن کے دلوں میں کئی کھلبلی مجتی ہے حسین کا نام سنکے حسن کا نام سنکے یقیناً یہ ہمارے لیے عظیم ہستیاں ہیں اور ان کی زندگی سے ہمیں سبق لینا ہے علامہ حسین بہدی صاحب اگر یہ بات بیان کی جائے کہ امام علی مقام کا جو مقصد تھا قیام کا اور کربلا کے جو پسے منظر تھا کہ آپ نے کیوں قیام کیا اور کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا کیسے بیان کریں گے میں یہ سمجھ دوں کہ بڑے بڑے مفکرین محققین نے اس پر کلم اٹھایا ہے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے بہت خوبصورت انداز میں یزیدیت کی یزید کی ولیہ حدی کے بارے میں اور بعد میں اس کے سسٹم کے بارے میں اور کربلا کے بارے میں جو خوبصورت سوچ پیش کی ہے بہت اچھی ہے ہمارے جوانوں کو مطالعہ کرنا چاہیے جتنی بڑی ہستی ہے امام حسین کی جتنے زیادہ فضائل ہیں دیکھیں یہ جو بزرگان کی گفتگو ہوئی ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین کی جتنی فضیلتیں ہیں وہ حضور کی گود کی تربیت کی وجہ سے ہیں اور کتنی عظیم ہستی کہ تربیت ہوئی ہو رسول کی گود میں اور رسول کی زبان چوس چوس کے پروان چڑھیں ہوں اور پھر علیہ علیہ السلام کا خون ان کی رگوں میں موجود ہے جناب فاطمہ بطول صلی اللہ علیہ وسلم عدود ان کی رگوں میں اور ان کے اندر موجود ہے اس کی تاثیر ظاہرہ یہی ہونا چاہیے کہ جس وقت نظام مصطفیٰ پہ جب کردار مصطفیٰ پہ وقت سیرت سنت مصطفیٰ پہ اور اللہ کے دین پہ کوئی مشکل ٹائم آئے تو اس وقت یہی نواس ہے رسول جو حضور کا تربیت شدہ ہے جو علیہ و زہرہ کا تربیت شدہ ہے جس کے بڑے بھائی حسن مجتبہ ہیں جس کی بہن رسول کی نواسیاں زینب ام کلسوم ہیں اسی کا حق تھا آگے وہ مدینہ سے نکلتے وقت یہ کہے کہ انی لم اخرج اشراً ولا بتراً ولا مفسداً ولا ظالما بل خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد ان المصطفی آگے میں کوئی باغی بن کے نہیں نکر رہا میں کوئی مقابلے کے لیے نہیں نکر رہا کوئی جنگ کرنے کا شوق ہے آہ فساد کے لیے نہیں نکر رہا بلکہ نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ حضور کی وفا سے لے کر اب تک آہ یہ جو فساد اکسٹھ ہجری میں پیدا ہو چکا ہے اور امت کی اصلاح کی ضرورت ہے میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں اپنے اہولے بیعت کو لے کر اس کے لیے بڑی سی بڑی قربانی بھی دوں گا لیکن اسلام کو انحراف کی طرف جانے کی اجازت نہیں دوں گا اور یہی کہتے ہوئے نکلے اور پھر فرمایا کہ یزید اگر یہ سمجھتا ہے نا کہ حسین اس کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا تو یاد رکھیں کیا خوبصورت جملے ہیں کربلا کے دن ان کے آپ فرماتے ہیں فرماتے ہیں اس یزید نے مجھے دو چیزوں کے درمیان آپ مجبور کر دی ہے یا یہ کہ میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر دوں یا میں اپنی گردن کٹا دوں لیکن دنیا یاد رکھے کہ ہم اہلِ بیعت سے ظلت اس فاسق و فاجر کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کی ظلت دور ہے ہی ہاتھ میں نظر اللہ ہم ظلت برداشت نہیں کرتے کیوں اللہ پسند نہیں کرتا اللہ کا رسول پسند نہیں کرتا کیا متک آنے والا اہلِ ایمان پسند نہیں کرتا اور آخر میں فرماتے ہیں وہ حجور انتابت وطہ حرق وہ گودیں جن میں حسین پل کے جوان ہوا ہے وہ گودیں برداشت نہیں کرتی کہ حسین اس ملعون کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے یہ کہتے ہوئے اتنی بڑی قربانیاں دیں آخر میں جب تنہا رہے گئے نا تو اس وقت کسی نے آواز دی کہ اب تو بیعت کر دو ورنہ ظاہر ہے آپ تنہا رہے گئے اور نہ عباس رہا نہ مسلم میں عسجہ رہا نہ اہلی اکبر رہا نہ جناب قاسم رہے نہ دیگت صحابی رہے نہ اہلی بیعت کے افراد رہے حسین آہ تم میدان کربلا میں تنہا رہے گئے ہو آہ تو کیا خوبصورت فرماتے ہیں اگر دین مصطفیٰ میں حسین کے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا تو میں تیار ہو کے آئے ہوں کہ اس دین کو بچانے کے لیے اپنی گردن کٹا دوں اپنی جسم کے ٹکڑے کرا دوں اے تلوارو مجھ پہ ٹوٹ پڑو لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گا میں ان کی اطاعت نہیں کروں گا میں بیعت نہیں کروں گا میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں میں یہاں یہ ارز کروں گا جو عظمت امام حسین کی بیان ہوئی ہے اس کو مد نظر رکھے کتنی بڑی ہستی تھی لیکن اتنی بڑی قربانی سے پتا چلتا ہے کہ حسین جتنے بلند ہوں گے لیکن ان نے بتایا کہ مجھ سے بھی زیادہ قیمتی سرمایہ جو ہے وہ دین مبین اسلام ہے اس پہ جب بھی مشکل ٹائم آئے تو بڑی سے بڑی ہستی اپنی پرواہ نہ کرے اس دین کے لیے قربانی دے اور اخری جملات کر رہا ہوں ان نے کیا خوبصورت فرمایا اے دنیا والوں نہیں جانتے کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا اس جزید کی حکومت میں اور باطل سے رکا نہیں جا رہا جب بھی ایسی صورت ہو تو فرماتے ہیں میں ایسی اس رستے پہ اس صورتحال میں موت کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں میری یہاں کی موت وہ ٹمٹماتی ہوئی شمع ہوگی جو قیمت تک نور دین مصطفیٰ پھیلاتی رہے گی اور دین سر بلند ہوگا ہم شہید ہو جائیں گے ہمارے لیے باعث افتخار ہے میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کو یہ فارمولہ اور میار بنانا چاہیے کہ جب بھی دین پہ مشکل آئے جب بھی معاشرے میں فساد پھیلے اصلاح کے لیے ہر قربانی کے لیے ہمیں تیار رہے ہیں بے شک بہت خوبصوت میسیج ہے علامہ عرب حسین مہدی صاحب آپ نے بڑے خوبصوت طریقے سے بیان فرمایا یقیناً کربلا کا جو واقعہ ہے یہ حق و باطل کا مارکہ ہے اور یقیناً فرق واضح کر دیا کہ حق کی سائٹ پہ ہے اور باطل کی سائٹ پہ ہے اور یقیناً میں جانا چاہوں گا ڈاکٹر فرید پیٹر صاحب اتنی بڑی قربانی جسے علامہ صاحب نے بیان فرمایا کہ امام حسین کی ہستی کتنی عظیم ہستی تھی لیکن اس سے آگے ایک عظیم جو ہے وہ ایک مشن تھا مقصد تھا جس کی خاطر انہوں نے اپنی جان جو ہے اللہ کی راہ میں کٹوا دی ڈاکٹر صاحب یہ فرمایا کہ آج کیا مسلمان کے علمانے والے ایک اسلامی فلائی ریاست کے لیے وہ تحریک کا حصہ بڑھ رہے ہیں کیا ایک اسلامی فلائی ریاست قیام کے لیے وہ جدو جہ جاری ہے عدل و انصاف کے قیام کے لیے ظلم و زیادتی کو روکنے کے لیے کیا کہیں گے لیکن جب امام علی مقام جا رہے تھے کوفہ کی طرف تو کوفہ کی طرف سے آنے والا ایک شاعر ہے جو بڑا معروف ہے عربی شاعر فرزدک وہ ملاتی اور امام علی مقام نے اس سے پوچھا کہ فرزدک تم ایک صاحب فہم و فراست ہو کوفے والوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو تو اس نے ایک تاریخی جواب دیا تھا اسی میں آپ کے سوال کا جواب بھی ہے کہ ان کے دل حسین کے ساتھ ہیں ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں یہ ہمارا تاریخی علمیہ ہے یہاں ہمارے ملک کے اندر لوگ اسلام کے لیے گردن کٹانے کے لیے تیار ہیں مرنے کے لیے تیار ہیں اسلام کے مطابق جینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اصل چیز تو ہے تو اس لحاظ سے یعنی کربلا کا پیغام اسلامی نظام کا قیام ہے نظام مصطفیٰ کا قیام ہے اسلامی انقلاب ہے اور دنیاوی خداوں کی خدائی کا انکار ہے اور اس کے ساتھ دوسری طرف پھر وہ جو ایک بحصی ہے جس کے بارے میں فرزق نے بھی کہا تھا اور آغا شوروش کاشمینی کے بھی معروف اشار ہیں کہ وہ جو ایک بحصی ہے کہ ہم میں ہمارے دل دین کے ساتھ ہوتے ہیں ہماری تلواریں جو ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں کہ جو لوگ دین پر حملہ کرنے والے سعودی نظام کو قائم رکھنے والے اور دنیا کی عالمی سیاست کے اندر جو اسلام مخالف قوتیں ہیں ان کے ساتھ دینے والے تو اس لحاظ سے آج کے لیے کربلا کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں اپنا وہ وہ جو اقبال نے کہا کافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں تو وہ جو ایک حسینی کردار ہے نکل کر خانقہوں سے ادا کر رسم شبیری تو وہ جو رسم شبیری ہے اس کو ادا کرنا چاہیے اور اس کا نچوڑ یہ نکلنا چاہیے کہ پاکستان اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے آئین کے لحاظ سے تو اسے فی الواقعہ اسلامی جمہوریہ ہونا چاہیے اگر ریاست کا سرکاری مذہب جو ہے وہ اسلام ہے تو اسلام کی کنور اور اسلام کا اجالہ زندگی کے ہر شعبے میں نظام حکومت جو ہے وہ بھی اسلام نظام حکومت بلکل بڑا خوبصورت آپ نے میسی دیا یقینا لیکن اس میں شبیری تب ادا ہوگی جب ہم باہر نکلیں گے میدان کارساز میں ہیں گے میدان عمل میں ہیں گے شاہ صاحب امت مسلمہ مسائل کے اندر گھری ہوئی ہے جدہ دیکھیں امت مسلمہ کے سامنے چیلنجز ہیں مسائل ہیں لیکن کربلا سے ہمیں کوئی سبق ملتا ہے امام حسین کا جو قیام ہے اسے ہمیں کوئی سبق مر رہا ہے امت مسلمہ کی وحدت کیا اس حوالے سے امام حسین اسلام کی ذات سے ہمیں کیا مسئل مر رہا ہے دیکھیں امت مسلمہ کا جو سب سے بڑا علمی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نشان دی حضرت سیدنہ امام حسین علی مقاب نے کربلا میں پہنچ کر اپنے کردار سے اپنی سیرز سے اور اپنے موقف سے وہ کیا تھا کہ کہ ہمیشہ یہ جماعت اور ایسی امت کھڑی رہنی چاہیے کہ جو خیر کی دعوت دے جو معروف کا حکم دے برائیوں سے روکے انہوں نے جس چیز کو برا سمجھا منکر سمجھا ابھی ڈاٹس صاحب نے اس پر روشنی ڈالی وادی صاحب نے اس پر روشنی ڈالی وہ کیا انہوں نے سمجھا انہوں نے سمجھا کہ یہ جو انداز ہے یہ طرز حکومت جو ہے اور یزید جیسے حکمران اس کی جو پالیسیاں یہ بلکل شریعت سے متسادم ہیں بلکل اور یہ اللہ کے دین کی روح کے مطابق نہیں ہے حضرت امام ابن حضم رحمت اللہ علیہ جیسی ہستی نے اس کی جل نمبر چار میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ فرعا یعنی امام حسین کے بارے فرماتے ہیں انہا بیتو ذلالتین انہوں نے سمجھا کہ یزید کی بیعت کرنا یہ تو ہے کہ سراطم مستقیم کو چھوڑ دینا تو یقین انہوں نے جس کو منکر سمجھے اس کے خلاف اکھڑے ہو گئے اور نبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی زبانہ مبارک سے اس کی پیش کوئی فرمائی تھی آپ نے غزوہ احد کے موقع پر روتے ہوئے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ حمزہ تبون عبد المطلب فرمایا جو میرے چچا جان ہے سردار عبد المطلب کے بیٹے حضرت حمزہ یہ سید و شہدہ ہیں اور ساتھ فرمایا سید ہی سے وراجرون قام الہ سلطان جائرین فعمرہو ونہا فقطرہ اور ایک وہ مرد میدان بھی وہ مرد میدان بھی وہ سید و شہدہ ہوگا کہ جو ایک ظالم حکمانہ سے ٹکرائے گا اور اس کو الامر بالمعروف کرے گا اور منقران سے رکے گا اور اس راہ میں اسے شہید کر دیا جائے گا تو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کے مطابق امام حسین نے کربلا میں کھڑے ہو کر یہ موقف واضح کر دیا کہ میں اصلاح کے لئے کھڑا ہوں معروف کے لئے کھڑا ہوں اللہ کے دین کے لئے کھڑا ہوں اور نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا تھا آقا فرما تھا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ صحیح مسلم میں حدیث ہیں غدیر خم پر آپ نے یہ خطبہ شاہ فرمایا تھا اس میں فرمایا ہے پہلی اللہ کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اس حدیث میں اور اس خطبے میں فرمایا ہے میں اپنی اترت دیکھے جا رہا ہوں امام حسین اترت مصطفیٰ ہیں یہ حضرت نواب صدیق الحسن خیر احمد اللہ علیہ نے اپنی کتاب تشریف البشر کے صفحہ ساتھ بھی لکھا ہے کہ حضرت حیدر مرتزہ سیدہ فاطمہ تزہرہ امام حسن مشتبہ امام حسین علیہ السلام اور ان کی جو اولاد ہیں یہ اترت مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا میں اترت مصطفیٰ دیکھے جا رہا ہوں صافر میں وہ نہیں ہیں تو فرقا قرآن اور میری اترت کبھی اللہ گنی ہوں گے جب تک یہ کٹھے ہی سفر کرتے کرتے میرے پاس حضرت کو ذر پر نہ پہنچیں تو ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ جب مدینے میں امام حسین تھے تو قرآن اور امام حسین کٹھے تھے آپ مکہ موازمہ پہنچے قرآن امام حسین کٹھے تھے وہاں سے کربلا میں پہنچے تو امام حسین اور قرآن کٹھے تھے یعنی قرآن امام حسین کے ساتھ تھا حق امام حسین کے ساتھ تھا اللہ کا دیم تو امام حسین دین کے لیے کھڑے تھے قرآن کے لیے کھڑے تھے اور میں تو آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی ابھی ڈاکٹر پراچستان نے جو حدیث پاک پڑھی تھی کہ میرا بیٹا حسن حسین یہ جنتی صرف نہیں ہے یہ صرف جنتی نہیں فرمایا فرمایا یہ جنتیوں کے سردار نوجوانہ نے جنت کے سردار آپ مجھے یہ بتلائیں ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں رضا کیوں رکھتے ہیں زکاة کیوں دیتے ہیں حج کیوں کرتے ہیں یہ سارا جو دین کا کام کیوں کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو کہ میں جنت عطا کر دے جنت میں جانے کے لیے اللہ کو راضی کر کے یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو نبی پاندھوں نے فرما دیا کہ اگر تم نے جنت میں جانا تو امام حسین کہ سرداری میں تم نے جانا تو گئے جو امام حسین کر رہے تھے وہ دین تھا بلکل ایسی ہے وہ اللہ کی بندگی اور عبادت تھی وہ جنت میں جانے کا راستہ تھا یہ ہمیں بات سمجھ نہیں آتی بلکل صحیح ہے ہم کن کن غلط فہمیوں کا شکار ہیں بلکل صحیح ہے یقیناً آج ہمیں وہی راستہ اپنانا ہوگا اپنی اتحاد امت کی بات کی اتحاد امت کا راستہ یہ ہے کہ آپ امام حسین سے محبت کریں اس لیے کہ آپ سے محبت یہ رسول اللہ سے محبت ہے رسول اللہ سے محبت اللہ سے محبت ہے اور اللہ کی توحید اور نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آپ کی محبت اور آپ کے اہلِ بیعت اتحار کی محبت اور آپ کے اہلِ بیعت کی محبت کی احادیث کو رویت کرنے والے جو نبی پاہ کے رفاقہ کرام آپ کے تلامیزہ آپ کے صحابہ ان سے محبت اور ان کے احترام اولیہ اور آئیمہ محدد سین سے محبت یہ وہ پلیڈ فارم ہیں جس پہ امت کل بھی مجتمع تھی اور آج بھی متحد ہو سکتی ہے گلتو سیئے بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا ڈاکٹر فرید پراشا صاحب علامہ عارف حسین بہدی صاحب یقیناً آپ نے جس طرح خوبصورت طریقے سے امت میں وحدت کا پیغام دیا ہے یقیناً آج اسی میں سمجھتا ہم فکر کی کمی ہے اور آج سچی بات ہے کہ ہم ایسے دنوں پر انتشار کے شکار ہو جاتے ہیں وگرنا یہ شخصیات وہ ہیں جو مرکز وحدت ہیں ان شخصیات کے اوپر ان ہستیوں کے اوپر آج بھی امت کو کٹھا کیا جا سکتا ہے اور قیامہ تک امت المسلمہ ان شخصیات کے ساتھ ان ہستیوں کے ساتھ وستہ رہ کر ایک وحدت کی لڑی میں پروی جا سکتے ہیں اور یقیناً آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام ہے کربلا کا ہم نے علیہ کریمت اللہ کے لیے دین کی بقاہ کی خاطر کسی بڑی سے بڑی قربانی سے بھی در ایک نہیں کرنا اور اس بات کے مزداق بن جانے کل انہ صلاتی ونسو کی ومہ یا یا وماتی للہ رب العالمین میرے دین کا مقصد تیرے دین کی سر فرادی میں اس لیے مسلمہ میں اس لیے نمازی اور کیا خوب کسی نے کہا تھا کہ صداقت بیان کرنے سے مومن رک نہیں سکتا اتر سکتا ہے سر خوددار کا مگر جھک نہیں سکتا امام حسین نے صداقت کی خاطر اپنا سر تو کٹا دیا لیکن نانے کے دین کو بقا کی خاطر اپنا کمبہ اپنا خانمدہ سارا کٹوا کر نانے کے دین کو بچایا اور آج جو اسلام ہمارے تک اصل شکل میں محفوظ ہے تو ان نفسِ کسیہ کی قربانی قریب سے محفوظ ہے ان کا حق ہے کہ ہم ان پر درود پڑھیں اور ان کو محسن مندر خراج تحسین پیش کریں اور تجدید احد کریں کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان نفسِ کسیہ کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما ناظرین کرام پروگرام کا دوسرا حصہ کل دست محرم کو دیکھئے گا مجھے آج اجادے دیجئے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ